ہم فقہی اماموں کی پیروی کیوں کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشتی میں عمل کر سکتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے قرآن کو تو مانیں گے نا چلے قرآن میں عمل کرنیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیں اللہ تعالی نے ہم پہ واجب قرار دیا ہر نماز میں کہو دعا مانگو اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا کس کا راستہ قرآن کا حدیث کا یہ تو نہیں فرمایا اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمائے اس کا مطلب ہے اللہ کی انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن اور حدیث کا راستہ پوری امت متفق ہے کہ چار امام گزریں امام آزم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول بنایا اور پھر قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے اور ان کے شاگردوں نے انہوں نے مسائلوں کو کتابوں میں لکھا اور آسان کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم فکوں نہیں مانتے ان چاروں اماموں کو قرآن حدیث سے کرو میں ایک تالیب علم کی حیثیت سے ارز کرتا ہوں اسے میرے سامنے لے آئیے گا میں اس سے چھے کوئیسن کرتا ہوں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا کہتا ہوں جا بھی دھونڈ کے بتا دے قرآن حدیث سے دھونڈ کے بتا دے فقیر کا نام بدل دیجئے بھائی اگر قرآن اور حدیث سے سب کچھ حاصل ہوتا اب آپ کی بیوی کہے بھئی کپڑے کیسے پاک کرنے قرآن اور حدیث سے تو بتاؤ ذرا اب میں فق کی طرف نہیں جاؤں گا آپ لے آئے پورا قرآن اور بخاری اور ترمیزی سامنے رکھ لیں دھونڈتے رہے دس سال بھی بھی نہیں نکلے گا بندر کھانا حلال ہے کہ حرام بتاؤ قرآن اور حدیث سے نکالو دھونڈتے رہو ٹیسٹیو بی بھی جائز ہے کہ نہ جائز قرآن اور حدیث سے دھونڈتے رہے آج کل جانوروں کے اسپرم جو ہیں وہ فی میل کے اندر رحم کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں آلہ نسل کے میل کے اسپرم لے کے حمل چھیر جاتا ہے جائز ہے کہ نہ جائز بتاؤ قرآن اور حدیث سے نکالو باتے کرنا بڑا آسان ہے میں نے ایک ایسے شخص کا انٹریویو سنا جو تقلید کے قائل نہیں بڑا مشہور آلی بہت ہی مشہور غیر مخلد آلی ان سے کہا کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ جی خلافت کا نظام قائم ہوگا تو پھر آپ کیسے ہی آپ پہ نافذ کریں گے پاکستان میں اگر فرض کر لیں آپ کو موقع مل جائے کہا کہ فق کے ذریعے ہی ہوگا کیونکہ جو ہمارے فقہاں نے خدمت کی ہے وہ بہت بڑی خدمت تو پوچھا کہ یہاں تو پانچ قسم کے فق ہیں چار تو یہ بتائیں میں نے ایک فقہ جعفریہ کون صاحب نافذ کریں گے کہا فقہ حنفی غیر مقلد ہیں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں فقہ حنفی اس کے بھی غیر نہیں ہو سکتا قوانین صاحب مارے فقہ نے بنایا ہوئے تو پھر حوث نے کہا کہ اگر فقہ حنفی نافذ ہوگا تو فقہ حنفی تو آپ کو نہ جمعہ پڑھانے دے گا نہ آپ تفسیر قرآن بیان کر سکتے ہیں کیونکہ آپ عالم نہیں اور جو عالم نہیں ہوتا نہ وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے اور نہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہے تو وہ عالم صاحب مبہوط ہو گئے فقہ بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے میرے بچوں ہم نے آپ کو کہا نا چیلنج اوپن چیلنج کسی کو سامنے بٹھائیں ہم دس کوئسن کرتے ہیں آپ جب وہ قرآن ادیس سے نہیں نکالے گا تو اپنے ذہن سے ہی بتائے گا لازم بات ہے کہ بھئی ہاں قرآن ادیس میں تو براہ راست نہیں ہے لیکن یہ حال ہونا چاہیے اب ہم پوچھتے ہیں تمہاری مانے کے نہ مانے اور اگر تمہاری مان لے تو قرآن ادیس سے ہٹ کر مانی کے نہیں مانی اب وہ بولے بھئی جب نہیں ہے تو ہماری مانی لو جب تمہاری مان نہیں ہے امام اعظم کی مان لے یہ بتاو ہم تو امام اعظم کی اس لئے تقلید کرتے ہیں اور امام اعظم کی تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے میرا موضوع نہیں ہے کبھی موقع ملا آپ تقلید کے موضوع پر بیان رکھیں میں آپ کو پوری مشتی سمجھا جاؤں گا اور ایسی سمجھا کر جاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی اعتراض ہوگا آپ خود جواب دیں گے اس کا اتنا اچھا آپ کو سمجھا کے چلا جاؤں گا ہمارے امام اعظم نے کوئی اپنے پاس سے مسئلہ نہیں بنائے آپ نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے پھر اصول بتائے کہ کس طریقے سے اس سے مسئلہ نکال میں ایک مثال دے دیتا ہوں اللہ نے عدد بیان کی یہ متلق عورتیں اپنے آپ کو تین قرآن تک روکے رکھیں آپ ڈکشنی کھولیں گے اس میں لکھاؤ گا قرآن کی جمع ہے پھر آپ قرآن کا معنی دیکھیں گے قرآن کا معنی ہے حیث اور پاکی کے دن دونوں کے دن پاکی کے جو ایام آتے ہیں دو حیثوں کے دن میں اس کو تہر کہتے ہیں قرآن کا مطلب حیث بھی ہے تہر بھی ہے اور ایک دوسرے کی زدیں آپ بتائیں اللہ تعالیٰ تہر فرما رہا ہے کہ حیث فرما رہا ہے بتاؤ امام آزم نے اپنے دلائل سے یہاں حیث مراد لیا امام شافر نے اپنے دلائل سے تہر مراد لیا امام آزم فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے آپ خاموش رہیں گے کیونکہ اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو بلکل خاموش رہو امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض امام آزم منع کر رہے ہیں وہ فرض ان کے وہ اپنے دلائل ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں دلائل تکرانے والے ہوتے ہیں پھر وہ امام حضرات جویں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا مسئلہ خص کرنا ہے اور عوام تک پہنچانا ہے لہٰذا امام کی پیارا بھی کرنا بہت ضروری ہے ورنہ وہی بات ہے کہ آپ قرآن حدیث کی طرف آئیں گے آئیے پھر ہم بیٹھے ہیں نا آپ کے سامنے طالب علم کی حیث سے کوئی تکبر غرور نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں ہم فق کو نہیں مانتے تو قرآن حدیث کو تو مانو گے نا پھر نکال کے بتاؤ آو گے وہی پر گھوم پھر کر وہی پر آنا پڑھے گا فق کے بغیر گزار